الحمدللہ بہتا والسلام و السلام علیہ بلہ نبی ابعادر اما بات فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَذَرْنِي وَمَنْ يُقَذِبُ بِهَادَ الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ هَيْسُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ اِنَّا كَيْدِي مَتِينَ بس رہنے دیجئے مجھے اور جو جو ٹھلاتا ہے اس عزیب کلام کو ہم انکرین تدریجاً انہیں گرائیں گے کہ وہ جان بھی نہیں سکے گے اور میں محلت دوں گا انہیں بے شک میری قفیہ تدبیر بڑی قبیر مضبوط ہوتی آج ہماری سورہ القلم کی آیم موارکہ نمبر پینتاریس فورٹی پائیو کی علاوہ دو تنجمہ کا جنب نصیق ہوا سامین مستقوق الہمارے درس مبارک میں یہ چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انشاء فرمایا کہ انہیں جب سجدوں کی طرف بولایا جاتا تھا جب یہ لوگ صحت مند اور تندرست تھے تو یہ انخواہ کرتے تھے اس کے بعد اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے فضل نہیں اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو آپ چھوڑ دیتی ہمارے اوپر آپ جنہیں مسلسل اللہ کا پیغام سمارے ہیں آپ جنہیں مسلسل اللہ کی تبلیغ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے کلام سے آپ لوگوں کے دلوں کو پھیرنا چاہتے ہیں کہ ان کے دل پھر جائیں اللہ کی طرف اور یہ لائے راست پر آ جائیں لیکن یہ پھر بھی اس کلام کو نہیں سن رہے ہیں سنے سمرات یہ ہے کہ سنتے تو ہیں اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں یہ بھی ایک انکار ہوتا ہے اور یہ بھی ناسنونا ہوتا ہے ایک تو ناسنونا یہ ہے کہ آپ کسی کی بات سنے ہی نہ ایک ناسنونا یہ ہوتا ہے کہ سنی انسنی کر دیں سن کے اس پر عمل نہ کریں یہ بھی ناسننے میں شمار ہوتا ہے تو فرمایا فرزر نہیں یہ جو لوگ ہیں جو آپ کی باتوں پر نصیحتوں پر عمل نہیں کر رہے آپ انہیں چھوڑ دیجئے وَمَنْ يُقَذِبُ بِحَاظَلْ حَدِيثِ اور جو جھٹلاتا ہے اس عظیم کلام کو اس کو چھوڑ دیجئے اب اس کلام کو جھٹلانے کے بھی دو معنی لکھیا ہے مبسلی ایک جھٹلانہ تو یہ ہے جو کامروں کا کام تھا نعوذ باللہ جنہوں نے یہ کہا کہ یہ اللہ کا کلام ہی نہیں انہاذا اللہ کلام الوشد کہ یہ محاذ ایک انسان کا کلام ہے قرآن نے اس کو بیان کیا پیچھ اس کی بہت ساری آیات تفسیر میں گزر چکی ہیں آپ نے سمات کی کہ کامروں نے یہ کہا کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے یہ آیتیں لے کر آتے ہیں یہ اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ ان کا اپنا کلام ہے کڑا ہوا ہے بنایا ہوا ہے اور نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑے بڑے الزام تراشے گئے کبھی شاعر کہا جاتا کبھی مجروں کہا جاتا نعوذ باللہ استفراللہ خاکم بداہن کبھی کوئی جبلہ بول دیا جاتا کبھی کہا دیا جاتا کہ جناب یہ گھر سے آتے ہیں اور آ کر کلام اپنا سنا دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ فرشتہ لے کر آیا ہے اگر فرشتہ لے کر آیا ہے تو ہمیں نظر کیوں نہیں آتا جسی یہ نا نظر آنے والے خدا کی بات کرتے ہیں وہ اگر ان سے بات کرتا ہے تو ہمارے ساتھ وہ بات کیوں نہیں کرتا یہ ساری آیات پیچھے گلت چکی ہیں میں ان کا اجمالاً آپ کے سامنے خلاصہ اور اس کا اپسٹریکٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تو اللہ نے فرمایا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذمہ داری یہ ہے وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاقُ الْمُمِينَ آپ کا کام ہے لوگوں کو فاظر دور پر اللہ کے کلام اور تبلیغ پہنچا رہا مبلے کی صرف یہ یونیوٹی ہوتی ہے مبلے کا کام نہیں ہوتا کہ لوگوں کو اس بات پر عمل کروانا یہ مبلے کا کام نہیں ہے مبلے کا کام ہے تبلیغ کر دینا مبلے کا کام ہے اللہ کا کلام پہنچا دینا مبلے کی ذمہ داری ہے دین کی بات کو لوگوں تک پہنچانا عمل کروانا اس کی کوئی ذمہ داری ہے یہ وہ جانے رب جانے ان کے اپنے عمال اور معاملات جانے سبان اللہ خاصے ہم لوگا کہیں مبتی صاحب یہ کام یہ کر رہے تھے میں تو بیان کرتا ہوں پکڑ کے عمل کروانا میری ذمہ داری نہیں ہے اللہ نے مجھ اس کا ذمہ دار بنایا یہ اللہ نے مجھ اس کا ذمہ دار ہی نہیں بنایا اللہ نے میری ذمہ داری کیا لگا لیا ہے تمہاری ذمہ داری ہے لوگوں کو تین کی دبلیغ واضح طور پر بتا مسئلہ بتا دو جدین یہ کہتا ہے جو نہیں عمل کرے گا اللہ کو حضرت اس کو دیر اوپر چھوٹے میں لپنوں گا میں نے کیا کرنا ہے میں فیصلہ کروں گا میں نے کیا کرنا ہے یہ قرآن کے بڑے بازے لفظ ہیں فظر نہیں اے پیارے حبیب انہیں آپ مجھ پر چھوٹ دیجئے جو آپ کی باتوں پر امر نہیں کرتے جو قیامتہ کے لیے ہر آنے والا شش جو مسئلت رسول کا ذمہ دار ہے اور اس کا جانشین ہے اس کو بھی یہی ہے کہ آپ صحیح معنوں میں حق اور سچ کو بیان کر دے جائیے اور عمل کرتا ہے کوئی نہیں کرتا اس کو اللہ فرماتا ہے میرے اوپر چھوٹے اور اس قرآن کو جھتلاتا ہے میں نے اس کیا دو مانا ہے ایک تو یہ ہے کہ یہ جھتلا دینا کہ یہ اللہ کا کلام ہی نہیں ہے اور دوسرا قرآن کا جھتلانا یہ ہے عزباللہ مسلمان بھی ہے کلمہ بھی بڑھتا ہے قرآن کو مانتا بھی ہے لیکن قرآن کی باتوں پر عمل نہیں کرتا یہ بھی قرآن کا جھتلانا ہے یہ بھی قرآن کا ایک عملی انکار ہے ایک قولین کار ہے اتخادین کار ہے ایک عملین کار ہے کہ عمل اس پر نہیں کر رہا تو یہ کیا ہے یہ عملین کار ہے فرمایا کوئی اگر ایسا کرتا ہے فرمایا پیارے حبیب ہم انہیں تدریجا انہیں گرائیں گے اور انکریم ہم درجہ بدرجہ آہستہ آہستہ ہم ان سے ایسا بدرہ لیں گے کہ انہیں پھر پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میں اللہ فرماتا ہے میں ان سے کیسا بدرہ لے رہا ہوں فرمایا یہ برائی کریں گے ابھی میں قدیش شریف پڑھ رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرما دیں اللہ نے اشارت فرمایا پیارے ابھی یہ برائی کریں گے میں انہیں اور ہی نام دوں گا برائی کرتے ہیں یہ شخص ایسا ہے لیکن پھر بھی اللہ اس کو نہیں پکڑ رہا ہے یہ یاد رکھئے اگر کوئی شخص غلط کاری کرتا ہے درائی کرتا ہے اور اللہ پھر اس کو نہیں پکڑتا اللہ اس کو پھر بھی کچھ نہیں کہتا ہے تو یاد رکھئے اللہ اس سے بہت ناراض ہے اللہ اس سے بہت زیادہ ناراض ہے ہمارے معاشرے پر سمجھتے ہیں اللہ اس سے بڑا راضی ہے یعنی آپ اللہ نے اس کو بڑا نواز آئے وہ بھئی کیسے نواز آئے اس کے بعد ہی دولت بڑی ہے پہتی کیا دولت کا ملنا یہ اللہ کا نواز نہ ہے یہ غلم جملہ ہے ہمارے معاشرے میں جب بولا جاتا ہے اس کو بھی اللہ نے بڑا نواز آئے کیا نواز آئے بھئی اور سجدہ تو اللہ پہلہ نے اس کے چھین لیا سجدہ تو وہ کرتا نہیں اللہ نے کیا نواز آئے حلال تو وہ کھاتا نہیں اللہ نے کیا نواز آئے اچھائی تو وہ بولتا نہیں اللہ نے کیا نواز آئے گرائیاں اس کی ہیں اللہ نے اس کو کیا نواز آئے نواز آئے نہیں ہے اللہ نے اس کو انتہان میں ڈاب رکھا ہے یا آزبائشوں میں ڈاب رکھا ہے اگر مار مل جانا نوازنا ہے دولت مل جانا نوازنا ہے حکومت مل جانا نوازنا ہے بادشاہی مل جانا نوازنا ہے تو یہ ساری نوازشیں کیا فیرون پر نہیں تھیں فیرون سے بڑھ کے پھر کس کے پاس نوازشیں ہوں گی فیرون سے بڑا بادشاہ کوئی نہیں آیا دنیا اتنا بڑا بادشاہ نمروز سے بڑا بادشاہ کون ہے قرون سے زیادہ خزانے کس کے پاس ہے اجساری دنیا بلگیٹس کے دنیا کا مہترین آدمی ہیں اس کا دوشر اشیر بھی نہیں تو کیا ہم کہیں گے اللہ نے نمروز کو بڑا نوازہ برزباللہ کہہ سکتے ہیں یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کیا برزباللہ فیرون کو ربنے بڑا نوازہ تھا بادشاہی بھی اس کے پاس مال بھی اس کے پاس خزانے بھی اس کے پاس تو کیا کہیں گا بڑا نوازہ نہیں ہاں اس شخص کو ربنے ضرور نوازہ ہے جس کے دل میں اللہ کا تقویٰ اس کو اس کو مبارک بات دیں جو شخص متقی پریزگار ہے جس کا کردار اللہ کے نوی کے کردار سے ملتا ہے جس کے آمان رسول اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ملتے ہیں جس کے رویے جس کے عمل اس کے مطابق ہے جو اللہ اللہ کا رسول فرمارا ہے وہ چاہے خطبات میں بیٹھا ہو وہ چاہے پٹیا میں بیٹھا ہو اسے کہیں ماشاءاللہ اللہ نے اس کو بڑا ہی نوازہ ہے پٹیا میں بھی رہتا ہے لیکن اس کے باوجود اس کے حضار پٹیا میں رہتا ہے پھر بھی اللہ کو سٹے کرتا ہے اللہ اس کو بیماری دیتا ہے پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے پھر بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کو اللہ نے کتنا نوازہ ہے کہ اللہ نے اس کو شکر کرنے والی زبان ادا کرتا ہے تھوڑا ملتا ہے پھر بھی کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے یا اللہ تیرا کرم ہے تیری عطا ہے تمہیں بہت سکتے رکھا ہے یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ نے نوازا ہے اور اس کو کہا کریں کہ نا بھی شخص بڑا ہی عظیم ہے اس کو آپ نے بڑا ہی نوازا ہے لیکن ہمارے پورے معاشرے میں آپ نے دیکھا ہے اس کے پلٹ بات ہے بالکل اس کے بارہ سلٹی بات ہے کوئی شخص نیک پریز گا لیکن وہ تقالیب اور حرمیش میں غربت میں بتا نہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو قصد بلائش میں ڈالا ہی کیوں ہم بیان دیتے ہیں اور اس کے پاس مالک کی ریل بیل ہے جناب حلال و حرام کی تمیز کوئی نہیں ہے ہم کہتے ہیں اس کو اللہ نے بڑا ہی نوازا ہے یہ بالکل خلافے قرآن و حدیث کے بعد یہ میں واضح کنا سے آگے شرط فرمایا گیا اللہ فرماتا ہے یہ برائی کرتے ہیں میں اور نعمت دیتا ہوں یہ برائی کرتے ہیں میں اور نعمت دیتا ہوں کہ اللہ کی نا فرمانی کر رہا ہے اللہ اور نعمت دیتا ہے فرمایا ہاں یہی تو نعمت ہے دینے کی عزمائش اس کے لیے کہ اور زیادہ گمرہ ہوتا جائے اور زیادہ گمرہ ہوتا جائے برائی میں اور بڑتا چلا جائے اور اس کی عزمائشیں بڑھتی چلی جائیں اللہ فرماتا ہے جس سے میں محبت کرتا مجھ سے برائی سرزر ہو جائے نا میں فوراں اس کی گریفٹ کرتا تاکہ اس کو یہیں بڑا چلتے اور مزید پھر یہ برائی کی جانے میں گیا سورہ علی عمران کی تقصیر پیچھے بہت پہلے گزر چکی ہے اس کی آت کا میں حوالہ گزر ایک سو اٹھتر آیت نمبر اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما نملی لہم لیزدادو اسما سورہ تعالی عمران آیت نمبر ایک سو اٹھتر اس کی بہت تقصیر سے بنے پر تقصیر کی دی اللہ فرماتا ہے بے شک ہم ایسے لوگوں کو ڈیل دیتے ہیں انما نملی لہم بے شک ہم انہیں ڈیل دیتے ہیں کیوں لیزدادو اسما تاکہ گناہوں میں اور ڈوپتے چلے جائیں گناہوں میں اور ڈوپتے چلے جائیں فرمایا یہ ہمارا ڈیل دینا ان کے لیے بہت بڑی آدمائش اگر کبھی کوئی شخص غلط بھی کر رہا ہو اور پھر بھی اللہ اس کو پکڑ نہ رہا ہو تو سمجھ دیجئے اللہ تعالیٰ اس سے بڑا کوئی بدلہ اور انتقام لینا چاہتا ہے یہ سورہ آل عبران کی آتنا میں ایک سو اٹھنٹر میں بتا لی اور یہاں بھی یہی مضبور ہے وہ املی لہم وہاں جمع کسی کا ہے یہاں بار کلک کسی کا ہے اللہ فرماتا ہے میں اس کو ڈیل دے رہا ہوں اے نبی میں اس کو ڈیل دے رہا ہوں اِنَّا قَئِدِ مَتِين میری خفیہ تدبیر بڑی مضبوط ہوتی ہے اور یہ میری خفیہ تدبیر ہے کہ اس کے ساتھ میں کیا کر رہا ہوں بس اللہ سے یہ دعا کیا کیجئے اگر آپ سے کبھی غلطی سہزت ہو جائے اللہ فورا ہمیں اس پر فورا اللہ تعالیٰ ہم پر قلب کرے کہ اللہ ہمیں اس پر توبہ کی توبی کرے فوراں توبہ کی اللہ تمہیں توبیق دے دے اور جس کو فوراں توبہ کی توبیق ہو جائے اس کو مبارک ہو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی نظروں میں رکھا ہوا اور اگر تعالیٰ اس کو برائی سے بچا نہ چاہتا اللہ تعالیٰ کی جاتھ ہوئے ہیں ایسی دھیل سے بچائے جو ہمیں برائیوں میں ڈالتے ہیں اللہ ہمیں ایسی دھیل سے بچائے جو ہمیں رب سے کافل کرتے ہیں اور شاید آدم جو اتنے غفلت میں موارا معاشرہ پڑا ہے اس کی وجہ یہی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ انہیں دھیل دی جائے اور اس کو دھیل سے سمجھ نہیں پا رہے کہ حقیقت میں اللہ ناراض اللہ کی ذات ہمیں عمل کی توفیق اداف رہا ہے اور اس کلام پر ہمیں عمل کی توفیق اداف رہا ہے اور یہ جو حدیث ہے جس کو اللہ نے حدیث کہا ہے اللہ اپنا کلام کہا ہے حدیث اللہ کہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی توفیق اداف رہا ہے شکریہ